بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو آج کی مارکٹ اپ ڈیٹ ویڈیو کے ساتھ ارفان حوال آپ کی خدمت میں حاضر آج بھی ہم مارکٹ میں سلائٹلی نیگیٹیو سنٹیمنٹ دیکھ رہے ہیں اور کل کے دن میں بھی ہم نے دیکھا کہ مارکٹ میں تھوڑا نیگیٹیو سنٹیمنٹ تھا اور آج بھی سو فار مارکٹ ایک سو بانویں یا ایک سو پچانویں پوائنٹس کے ٹکریز کے ساتھ فورٹی ٹو تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ ایٹی فائف کے لیول پہ ٹریڈنگ کر رہا ہے تو بھی ہوس جیسا کہ آپ نے اپنی پریویس آہ ویڈیو میں آپ کو سنسرائز کیا تھا کہ انڈیکس کو جو سپورٹ لیول ہے وہ فورٹی ٹی ٹی ٹاؤزن وانڈرڈ یا اگر فورٹی ٹی ٹی ٹاؤزن وانڈرڈ کو بریک کرتا ہے تو پھر اگر اس کی جو میجر سپورٹ ہے فورٹی ٹو تھاؤزن سیون ہنڈرڈ کی یہ اس کے دو میجر سپورٹ لیولز ہیں جس پہ انڈیکس ٹریڈ کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو انڈیکس اگر ہم کرنٹ آورلی چارٹ دیکھیں تو انڈیکس کی جو آر ایس آئی ہے وہ کافی تک بھی تھوڑا سا اوور سورڈ پوزیشن میں ہمیں نظر آ رہی ہے تو ہوفیلی یہ جو انڈیکس میں آج ہمیں تھوڑا سا ایک دو دل میں نیگٹیو سینٹیمنٹ آیا یہ پرائی بیرلی ایٹ واس دیو ٹو ڈیوز کے دیو تھوڑا سا رسک کلائنٹس اپنے انویسٹرز کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو آپکمینگ مالنٹری پالیسی ہے بائیس اگرس یعنی منڈے کو اس میں کہیں یہ دوبارہ سے انٹرسٹ ریٹ ہائک نہ ہو جائے تو اس فیر کی وجہ سے ہم مارکٹ میں تو ایسا سیلنگ پریشر دیکھ رہے ہیں تو ویورز ایس پر آور اسیسمنٹ وی سی کے مارکٹ پارٹسپینٹس کی جو بیجورٹی رائے ہے وہ یا ان کو کنسنسس ہے اس میں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپکمینگ مالنٹری پالیسی میں کوئی ایک جو ہے آپ کا پالیسی ریٹ میں چینج نہیں ہوئے گا اور پالیسی ریٹ پندہ پرشنٹ کے لیول پر مینٹین رہے گا اور اس سرشن کی وجہ سے یا اس اسیسمنٹ کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی منڈے کو مالنٹری پالیسی کی سٹیٹمنٹ آتی ہے تو اس کے راؤنڈ بارٹسپینٹ کے مارکٹس یہاں سے تھوڑا سا سٹیبلائز ہونی شروع ہو جائیں گی اگر ویورز آج کے ہم سیکٹر وائز پرفارمنس کا دیکھیں تو سب سے زیادہ سیلنگ ہمیں کمرشل بینکس میں نظر آ رہی ہے اس کے بعد سیمنٹ پاور جنیشن اور ریفائنری کے سٹاکس ہیں اٹک ریفائنری کی ایک نیوز ہے اٹک ریفائنری نے اوگا کو ایک لیٹر لکھا ہے کہ ان کے جو ہیں وہ سیلز بہت خطرناک حد تک ڈگریز ہو چکی ہیں کیونکہ جو آئل مارکٹنگ کمپنیز ہیں وہ ان سے جو ہے ان کی پروڈکٹ بائی نہیں کر رہے اور وہ امپورٹڈ جو پیٹرولیو پروڈکٹس ہیں ان کو پریفرنس دے رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کے ریونٹری لیولز کافی ہائی ہیں اور اگر یہ پوزیشن یا یہ سیچویشن فردر چلتی ہے تو اسی نیگٹیو نیوز کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ اٹک ریفائنری میں تھوڑا سا نیگٹیو پرائیس ایکشن ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ تھوڑا سا جو ڈیلے آ رہا ہے ریفائنری پالیشی سے ریلیٹڈ اس کی اپرووال سے ریلیٹڈ اس وجہ سے بھی ریفائنری سیکٹر پرائیسر میں اگر ہم دیکھیں تو اٹو سیکٹر میں ان کو کافی بینیفٹ بھی ہوئے گا جو کرنسی ہے جو ہماری روپے نے گین کیا ہے اگنسٹ یو ایس ڈالر تو کیونکہ یہ ایک میجر ایمپورٹرز ہیں ان کے زیادہ تر جو پروڈکٹس ہیں وہ ایمپورٹڈ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ان کو کافی بینیفٹ ایس کنسی اپریسیشن کی وجہ سے لیکن جس طرح پارک سزوکی موٹر کمپنی ہے تو اس نے ابھی چارڈن کے لیے اپنا شٹ ڈاؤن ایکسٹینڈ کر دیا ہے اور آٹوموبائل اسیمبلرز کو پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ان کی جو ایل سیس ہیں فورٹی ایمپورٹ آف کئر پروڈکٹس اس میں اوپننگ میں سٹیٹ بینک کی طرف سے کافی ایشوز آ رہے ہیں اور اس ایشوز آنے کی وجہ سے خاص ہو پر پارک سزوکی موٹر کمپنی جو ہے اس کو اپنی پروڈکشن جو ہے وہ سٹاپ کرنی پڑی ہے لیکن ورز ونس دس فیکٹر اس آور تو آٹوموبائل سیکٹر یہاں سے کافی اچھے لیولز پہ لگ رہا ہے اور اس کے جو میجر سٹاکس ہیں اس میں اگر ہم کرنٹ لیولز پہ بھی بائ کرتے ہیں تو ہمیں آندہ آنے ہوئے مینوں میں اس میں کافی اچھا پروفٹ مل سکتا ہے تو مارکٹ میں ایک تھوڑا سا نیگٹیو نیوز جو دوسرا چاہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ روپیہ جو ہے وہ تقریباً ونس اگین ایک رپے چھوپن پیسے لوس کر چکا ہے اگنس رویس ڈالر اور انٹر بینک میں یہ کرنٹی دو سو پندہ رپے چھالیس پیسے کے لیول پہ تیٹ کر رہا ہے تو یہ بھی تھوڑا سا ایک نیگٹیو سنٹیمنٹ ہے مارکٹس مارکٹ کے لیے اور اس اپلیسیشن کی بیعی سے بھی انڈویسٹرز میں تھوڑا سا فیر پائے جاتا ہے بٹسو فار روپیہ جو ہے وہ تقریباً پچھلے اگرام اٹھائیس جولائیس سے دیکھیں تو گیارہ اشاریہ سات پرسنٹ گین کر چکا ہے اگنس یو ایس ڈالر اور اس نے کافی اچھا اور سٹرانگ پرفارمنس دی ہے ڈالر کے اگنس تو ویورز جو نیکسٹ ویک ہے یہ کافی کرٹیکل ہے مارکٹ کے لیے اور اس میں ایک تو بانٹیو پالچی کی سٹیٹمنٹ ہے اس کے بعد 29 تاریخ کو آئی ایم ایف کی اگزیکیٹیو بورڈ کا اجلاس ہے جس میں موسٹ پرابٹی ہمیں جو ہے ڈسپرسمنٹ کی اپور ملے گی اور ہمیں جو ڈسپرسمنٹ سائیڈ کے جو ہمارے فورن ایکشن ریزروز کے ششوز تھے وہ کافی حد تک ریزولف ہو جائیں گے فرینڈلی کنٹریز کی سپورٹ ہمیں کافی حد تک مل چکی ہے اس کے علاوہ باقی جو یا پریویٹیزیشن کی بات چاہ رہی ہے سٹن سائٹرس میں تو اس میں بھی ہمیں ایک پوزیٹیو خبریں مل سکتی ہیں تو اوورال مارکٹ فرنیمنٹلی ٹھیک ہے تھوڑا سا یہ وانٹیو پالیسی یا پروفیٹ ٹیکنگ ہوئے جیسے مارکٹ فرسا پریشر میں لگ رہے ہیں تو مارکٹ سیلیٹڈ ہمارے ریسرچ ڈپارپنٹ نے بھی ایک نوٹ ایشو کیا ہے اور اس میں بیسیکلی ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ مارکٹ فرنیمنٹلی ابھی ٹھیک لگ رہی ہے اور ہوپ فولی اس کی جو ریلی ہے یہ تک مل فورٹی فور تھاؤزن ون ہنڈرڈ فورٹی فاؤزن ون ہنڈرڈ کی رینج میں کانٹینیو کر سکتی ہے اور یہ جو ریلی مارکٹ کی ایکسپیکٹڈ ہم دیکھ رہے ہیں اس میں سیمنٹ اور سٹیل سٹاک اور خاص پر ریفائنی سٹاکس بھی یہ ایک پیویٹل رول پلے کر سکتے ہیں تو ویرز اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سٹن سکرپس ہیں جن کے ٹیکنیکل انیلیسز کے بارے میں اپنے کلائنٹس کو بتایا ہے تو میں آپ کو بریفلی اس کو تھوڑا سا ان کلائنٹس کے لیے جو لینگویج ان کو انڈرسٹینڈنگ کے ایشوز ہوتے ہیں تو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر رہتا ہوں تو فرسٹ جو ہے وہ مغل سٹیل کا شیر ہے مغل سٹیل کے بارے میں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ میں سے اس نے تقیبن چھاسٹھ روپے سے باون روپے کی جو رینج ہے اس میں موف کیا ہے لیکن پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا کہ اس نے چھاسٹھ روپے کی جو اس کا لیول تھا اس کو بریک کیا ہے اور اگر اس کی یہ اپ سائٹ جس طرح کانٹینیو کرتی ہے کیونکہ انٹرنیشنل مارکٹس میں بھی تھوڑا سا ریبار پیشز کم ہوئی ہیں تو اگر اس کے انویٹری لیول زیادہ ہائی نہ ہوئے تو اس میں ایکسپیکٹیڈ کہ یہ جو مغل سٹیل ہے اب یہاں ان لیول سے یہ ایٹی ٹو ایٹی سیون کی رینج میں جو ہے وہ موف کر سکتا ہے پٹ انتہ میڈیم ٹرم شورٹ ٹرم میں نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا امیڈیٹ رسک لیول ہے جو امیڈیٹ سپورٹ لیول ہے وہ سکسٹی فور روپیز کا ہے اسی طرح اگر ہم انٹرنیشنل انڈسٹریز کا انیلیسز کریں تو انٹرنیشنل انڈسٹریز جو ہے وہ اس کی جو میجر ریزسٹنس ہے وہ تقریباً ایک سو گیانہ روپے کی ہے اور اگر یہ ایک سو گیانہ روپے کی ریزسٹنس برے کرتا ہے تو پھر یہ ایک سو اٹھائیس روپے کے لیول تک ہم اس کی آگے پرفارمنس دیکھ سکتے ہیں اور اس کا جو میڈیٹ رسک ہے وہ تقریباً ایک سو دس روپے کا ہے اگر یہ ایک شہر ایک سو دس روپے کا لیول توڑ کے اس کے نیچے سستین کرتا ہے یا کانٹینیشنل کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ویورز اگر ہم نیکس ٹارگ جو ہے وہ ہمارا لکی سیمنٹ کا ہے جس طرح پریویس فیڈیوز میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا جو بریک آؤٹ لیول ہے وہ چار سو پچھتر روپے کا ہے اس نے اپنا بریک آؤٹ لیول اچھیو کر لیا ہے اور جس کا نیکس ٹارگیٹ ابھی بن رہا ہے وہ تقریباً پانچ سو چونتیس روپے کا بن رہا ہے تو اگر ہم اس کی پریویس فال دیکھیں ویورز تو اس نے نو سو پنتالیس روپے سے یہ گرنا شروع ہوا اور اس نے چار سو سات روپے کا نو لیول ٹیچ کیا ہے تو ابھی اس کا جو اس کے بریک آؤٹس آئیں ہیں اس کے بعد بھی کن ایکسپیکٹ کہ ابھی یہ پانچ سو چونتیس پانچ سو چونتیس اگر یہ توڑ جاتا ہے تو یہ پانچ سو پنتالیس سے پانچ سو چھے سٹھ کی رینج میں موگ کر دیتا ہے تو ویورز اس میں کافی کچھ اچھی نیوز بھی ہیں اور فنڈیمنٹلی بھی یہ سٹاک اچھا ہے تو اگر یہ چار سو چھترس کا لیول سستہر اس نے کیا رکھا تو ہوففولی یہ آپ کا پانچ سو چونتیس سے پانچ سو پچاس روپے کی رینج میں آپ کو آندہ آنے والے دنوں میں مل سکتا ہے اسی طرح ویورز اپنی ہم نے پریویس فیڈیوز میں آپ کے ساتھ ڈی جی خان سیمنٹ لیمیٹڈ کا شیئرز بھی ڈسکس کیا تھا اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سکسٹی فور روپیز کا اس کا کی ریزسٹنس لیول ہے اور اس کی جو سپورٹ ہے وہ تکوان سکسٹی ون روپیز کی ہے اور اس نے جو بھی موو بنائی پچھلے جو دنوں میں اس کی جو گراوٹ آئی اس میں وہ تکوان اس نے جو ایک سو تاریس روپے کے ہائی سے ففٹی ٹو روپیز تک اس نے موو کیا اور یہ کرنٹلی جو ہے تیہتر روپے اٹھتر پیسے جو اس کی رینج بن رہی ہے تو اس میں ٹوانٹی ٹی پوائنٹ سکس پرسنٹ کا اس سے ریکووری جو ہے وہ کر لیا تو ویورز اس میں ابھی ہم جو ہے اس کی امیڈیٹ ریزسٹنس لیول جو دیکھ رہے ہیں وہ پچھتر روپے سے ستتر پہ پچاس پیسے گرے میں دیکھ رہے ہیں اور اگر یہ پچھتر اور ستتر روپے کے لیول تک جائے تو اس میں ہمیں پروفٹ ٹنگی کرنے چاہیے لیکن اس میں تھوڑا صاحب کو پیشنٹ لی اس شیئر کو ہورڈ رکھنا پڑے گا سلائٹی ٹو میڈیم ٹو لانگ ٹرم ہوریزونٹ کیونکہ یہ ابھی اس میں ریکووری میں تھوڑا سا ٹائم لائچ سکتا ہے اور اس کا جو میجر سپورٹ لیول ہے وہ تقریباً سکسٹی ون روپیز کا ہے تو ویورز یہ تین چار شیئرز آپ کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیے اور اسی طرح مارکٹ کا فنڈامینٹل اور ٹیکنیکل ویو بھی ہم نے ڈسکس کیا آج کی ٹریڈنگ بیسکلی ایک سائٹ ویس ٹریڈنگ ہے اور کوئی ایک سائٹنگ نیوز نہیں ہے مارکٹ میں یا اس طرح کا کوئی پوزیٹیو یا نیگٹیو میجر ٹریگر نہیں ہے جسے ہم کہیں کہ جی مارکٹ میں بہت زیادہ نیگٹیو سینٹیمنٹ ہے یا پوزیٹیو سینٹیمنٹ آنے والا ہے تو بیسکلی سائٹ ویس مومنٹ تو اس کو منڈے کو ہم دوبارہ انیلائز کریں گے اور جیسے ہی منڈیو پولچی کی سٹیمنٹ آتی ہے تو اس کے بعد ہم اس کے جو فردر لیولز ہم دیکھ رہے ہیں تو اس پہ انشاءاللہ وہ لیولز ہم آپ کے ساتھ ہیں ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ پی آئی ایس سے ریلیٹڈ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو سنسیٹائز کیا تھا کہ یہ ایک نیوز ڈیون ایکٹیوٹی ہوئی تھی اس میں اور اس کی ہم نے آپ کو سجیسٹ کیا تھا اس ویڈیو میں اس میں بڑا پوشیسلی کام کرنا ہے اس میں کافی آپ سن ڈاؤن آئیں گے تو ہی آپ نے دیکھا کہ اس میں پی آئی اے میں اگر میں کافی اچھی ریلی بنی لیکن پھر اس میں ہم نے ڈاؤن سائیڈ بھی دیکھا تو ہی ویڈ ونس اگین اڈوائز کہ اس شیئر میں ابھی کونکہ والیٹیلیٹی بہت زیادہ ہے تو ابھی آپ اس میں کونکہ سا ٹریننگ سے آوائیڈ دیلی ہے سو ویڈیو اگر آپ کا کوئی کمنٹ کیوریس سجیشن ہو تو پیچ فیل فری تو کونٹیکٹ می اور مائی ویڈس ایپ نمبر آہ تینکیو ویڈیو مچ فور در ٹائم کیپ آن سپورٹنگ آر چینل تمامی ویڈیو سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور خاص ہو پہ پہل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کیجئے تاکہ ہماری جتنی بھی ویڈیوز کی ریل ٹائم اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ تک ٹیمڈی مائنہ میں پہنچے رہے ہیں تینکیو ویڈیو ویڈیوز اللہ حافظ